پیغام پاکستان اس پیغام کو اتن عام کیا جائے کہ یہ پیغام جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے یعنی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کو پاکستان کے عوام کو یہ ویڈیو ملے میں اس موقع پر ایک ہندوستانی مسلم ہونے کے حیثیت سے جناب عمران خان صاحب کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے ہندوستان کے ونگ کمینڈر ابنندن صاحب کو باعزت ہندوستان روانہ فرمایا آپ نے یہ دیکھا ہوگا ویڈیو کے ذریعے سے کہ ونگ کمینڈر ابنندن صاحب نے بھی آپ نے جو ان کے ساتھ میں بہدرین سلوک کیا اس پر آپ کی اور آپ کے آرمی کی دل کے گہرائیوں سے تعریف کی ہے جناب عمران خان صاحب آپ کے خدمت میں میں دو باتیں رکھتے ہوئے دو چار سوالات کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ میں کہ آپ یقنن اس کا جواب دیں گے قرآن مجید کی ایک آیت جو سور فسل جس کا ایک اور نام ہے حامیم السجدہ ایک تالیسویں سورہ ہے اس سورہ کی چونتیسویں آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا نیکی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں یہ اقصان نہیں ہے ادفع باللتی ہی احسن تم برائی کو بہترین نیکے سے دفاع کرو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللہ نے آجے فرمایا اگر تم اس وقت دیکھو یہ کہ تمہارے ساتھ جس کی کڑی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جہرہ دوست بن گیا ہے اس آیت میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا یہ حکم نہیں دیا کہ بدی کے خاتمے کے لئے بہترین نیکے کا استعمال کیا جائے اور اس کا ریجلٹ جو نکلے گا اس ریجلٹ کو بھی ویان فرمایا کہ اس کا کیا ریجلٹ نکلے گا ایک آیت یہ آپ کے سامنے آپ کی ذہن میں ہو اور آئیے میں دوسری بات آپ کی طرف یہ پہنچانا چاہتا ہوں بخاری کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں آٹھ لوگوں کو اسلام کی دعوتی خطوط بھیجے تھے جس میں ایک آدمی یمامہ کا سردار جس کا نام سمامہ ابن اصال جب اس کے پاس میں دعوتی خطوط پہنچے تھے اس خط کے ساتھ میں اس نے احانت کی تھی اللہ کے رسول کے نام نام اسم اگرامی کے ساتھ میں احانت کی تھی اور صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رپریزنٹیٹری تھے اس کے پاس میں دعوتی خط لے کر کیا تھے ان صحابہ کو اس نے بیدردی کے ساتھ میں قتل کیا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناجاز اس نے عزم کیا تھا فیصلہ لیا تھا اتفاق سے کچھ دن کے بعد میں نجد کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہصواروں کو بھیجا تھا روانہ کیا تھا ان شہصواروں کی ہاتھ میں یہ آدمی گرفتار ہوا مسجد نبوی کے پاس ستون سے اس کو لا کر کے باندھیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آتے ہیں دور سے دیکھ کر کے اس کو پہچان لیتے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں کہتے البتہ اپنے ساتھیوں سے تین باتیں کہہ کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں بہلی بات یہ کہ اے میرے صحابہ سمامہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے جائے دوسرا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ سمامہ کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے اور خود تیسرا حکم یہ تھا بلکہ تیسرا عمل یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی انتنی کا دودھ صبح شام اس خیدی کو جو مسلمان نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو صبح شام اپنے گھر کے انتنی کا دودھ بھیجوایا اس واقعہ کا بہت اثر ایسا ہوا اس سمامہ ابن عصال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو دن کے بعد میں اس سے معلوم کرتے ہیں کہ اے سمامہ کیا کہتے ہو اس آدمی نے تون تین جملے بیان فرمائے ایک یہ کہا کہ اے محمد اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کا حق ہے اس لئے کہ میں نے آپ کے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا اور فرمایا اگر آپ مجھ رہا کریں گے یہ مجھ پر احسان ہوگا میں آپ کا احسان ہمیں شاید رکھوں گا پھر فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے مال طلب کرتے ہیں یقین بہت بڑا مالدار تھا اس نے کہا کہ آپ مجھ سے اگر مال طلب کرتے تو میں جتنا چاہے اتنا مال دینے کی لتیار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے سمامہ کیا خیال ہے کیا کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال پر اس نے وہی جواب دیئے جو ایک دن پہلے اس نے دیئے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تیسرے دن پھر یہی سوال کیا گیا پھر وہی اس کا جواب رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے مسلسل وہی جواب کے بعد میں اپنے صحابہ سے عرض کیا اے میرے صحابہ سمامہ کی ہاتھ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو سمامہ جب آزاد ہوا مسجد نبوی سے تھوڑا سامنے بقی کے پاس ایک باغ میں گیا جانے کے بعد وہاں پر پانی میں نہایہ غصول کیا اور آ کر کے مسجد نبوی میں اپنے مرضی سے اور یہ جملہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ مبغوث تھا لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ سے زیادہ حسین چہرہ مجھے اور دوسرا نہیں لگتا آپ کے مدینے سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں ہوتا تھا آپ کے چہرے سے آپ کے مدینے سے میں ناراض رہتا تھا لیکن آج یہ مدینہ مجھے سب سے زیادہ بہترین شہر بن گیا اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین دین اسلام مجھے سب سے زیادہ نا پسندی تھا واللہ آج کے بعد یہ دین میرا پسندیدہ دین ہو گیا جناب عمران خان صاحب قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں آئیے اس کے بعد جس مقصد کے لئے میں نے ویڈیو نکالا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ جواب دیں گے پہلا سوال یہ کہ ایک غیر مسلم ہندوستانی ایک آفیسر آپ کے پاس میں قیدی بن کر کے آیا قیدی بن کر کے آیا تو آپ کے قیدی آپ کے آرمی آفیسر کے علاوہ عام لوگوں نے سیویلین نے پتا چلا کہ ان کو مارا ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ سختی کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ظلم دیا گیا اس کے چہرے پر مارا گیا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے اور آپ کا ملک مسلمان ملک ہے اور آپ بھی مسلمان ہے مسلمانوں نے ایک قیدی کے ساتھ میں ایسا ظلم کیوں کیا اس کا جواب مجھے چاہیے عمران خان صاحب میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہ ایوان میں اس بدحرکتی کی وجہ سے یا برے حرکت کی وجہ سے نہ کوئی مضمتی الفاظ کہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابنندن صاحب کے ساتھ میں آپ نے جو سلوک کیا اس کا دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں انہوں نے چرچہ کیا اور آپ کی تعریف کی اور آپ کی آرمی کی تعریف کی یہ ہندوستانی کی عادت ہے کہ اس کے ساتھ میں جو زیادت ہی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں تیسرا یہ سوال ہے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں ایک مسلم ملک ہے مسلمان کے حرکتیں ایسی ہونے چاہے جس کے ذریعے سے اسلام کی تصویر سامنے آئے ایک بھی عالم دین نے اس حرکت کی جو ابنندن کو پیٹا گیا مارا گیا اس حرکت کی آپ کے ملک سے ایک بھی عالم دین نے کوئی مضمتی الفاظ نہیں نکالے کیوں نہیں نکالے میں آپ سے یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے جانب سے جواب آئیں گے میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں یہ بات کو کہ مسلمان کا ہر حرکت اسلام کی تصویر پیش کرے آپ کے جواب کا متمنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی